ایک مہینے پہلے کی بات ہے جب حماس نے حملہ کیا تھا یہ ہے یہودیوں کی پوتر جگہ ویسٹرن وال جہاں حماس کی حملے میں مارے گئے ہر ویکتی کی آدمیں ایک مومبتی جلائی گئی ہے اور یروشلم کے پرانے حصے میں یہاں دیوار پر ان لوگوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں جو لاپتہ لوگوں میں شمار ہیں اور گزہ میں بندھک ہیں یہاں لوگ ساتھ اکتوبر کے حملے کی آتنگ میں جی رہے ہیں اسرائیل کے پچھتر سال کے اتحاس میں یہ سب سے رکھت رنجد دنوں میں سے ایک ہے اس دن پارٹی گراؤنڈ نرسن ہار کا گواہ بنا تھا جب حماس کی ہزاروں لڑاکوں نے گزہ سے داخل ہو کر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اویہائی پچھلے ایک مہینے سے اپنی پتنی اور تین بچوں کی راہ دیکھ رہے ہیں ایک مہینے سے میری پتنی اور میرے بچے میرے پاس نہیں ہیں انہیں حماس نے چھوٹے سے کمرے میں انڈرگراون بندھک بنا کر رکھا ہوگا مجھے نہیں پتا ان کی طبیعت کیسی ہے انہیں کھانا دیا جا رہا ہے یا نہیں کوئی ان کا دھیان رکھ رہا ہے یا نہیں دوسری اور گزہ میں آم لوگ بیتے چار ہفتوں سے اسرائیلی گھیرے بندی کی بھاری کیمت چکا رہے ہیں جہاں اسرائیل ہماس کو ختم کرنے کے ارادے سے تابر توڑ ہوای حملے کر رہا ہے سنیوکتر آشتر نے اسے آمانوییہ ساموہک پیڑا کہا ہے گزہ میں سواستہ دھکاریوں کے مطابق دس ہزار سے ادھک لوگ مارے گئے ہیں جن میں بچوں کی سنکھیا چار ہزار سے زیادہ ہے لگ بھگ پندرہ لاکھ لوگ بے گھر ہیں جن میں اوم ہے تھم پی شامل ہیں حالات ہر دن بتر ہوتے جا رہے ہیں کل انہوں نے ہمارے رشتہ داروں کو نشانہ بنایا وہ پندرہ لوگ تھے اور ہم وستاپت ہیں کھانا نہیں ہے پانی نہیں ہے میرا بیٹا پانی لینے کے لیے جاتا ہے تو اسے تین چار گھنٹے لائن میں لگنا پڑتا ہے انہوں نے بیکری کو نشانہ بنایا ہمارے پاس بریڈ نہیں ہے اسرائیلی سرکشابل گزہ کے بھیتر آگے بڑھ رہے ہیں اس سنگھرش کے بعد آگے کیا ہو سکتا ہے اسور نتانیہو نے پہلی بار اشارہ کیا ہے لیکن اسرائیلی کاروائی پر پوری کشیتر کی نظر ہے جہاں اس سنگھرش کا دائرہ بڑھنے کی آشنگہ ہے بیٹی رات اسرائیل نے کہا کہ اس نے لبنان میں ہتھیار بند سمو حزباللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے دونوں کے درمیان سیما پار سنگھرش اس سے پہلے اتنا دھک کبھی نہیں ہوا بیٹا مہینہ ابھود پورو اور دردناک تھا لوگوں کے دکھ اور پیڑا کا بس اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے اور سنگھرش کا انت نظر نہیں آ رہا موسیقی